میرے اللہ میں ابراہیم بن ادھم کی فکر دے دے ابراہیم بن ادھم کون تھے بادشاہ وقت تھے لیکن ایک مرتبہ ایک سگنل ملا دور حاضر کا بادشاہ اس دور کا کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اسے کہو کہ اپنی پرائم منسٹری اور وزارت عظمہ کو چھوڑ دے صدارت کو چھوڑ دے وہ مر جائے گا چھوڑے گا نہیں وہ ابراہیم بن ادھم بلک کے بادشاہ تھے لیکن ایک پیغام ملا جب پتہ چلا رہے موت آنے والے ہیں میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے بادشاہ چھوڑ دی ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے ایک امیر کبیر شخص پتہ چلا کسی نے کہا ابراہیم بن ادھم نے بادشاہت کو چھوڑ دیا ہے بلک کا بادشاہ ہے لیکن سنا ہے سنا ہے کہ کسی کے کپڑے سی رہا ہے کسی کے کپڑوں کی سلائی کر رہا ہے کہا کہا ہے کہا پھران دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے سمجھدار لوگوں نے سنجیدہ لوگوں نے جس طرح ہاں ہمارے ہاں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں کسی کا بیٹا توبہ کر لیں تو گھر کے افراد کہتے ہیں یہ تو دین کے طرف چڑا گیا یہ تو اس کو داکٹر بنانا تھا اس کو انجینئر بنانا تھا اس کو فلان دولت کے کام میں لگانا تھا تو اس کو کوئی جا کے سمجھائے بلکل دیندار نہ بن جانا اسی طرح اس دور کے بھی کچھ سمجھدار ہوئے ہوں گے انہوں نے جنہوں کے کہا بادشاہ بلکل کا بادشاہ چھوڑ کے آگیا ہے اسے کو جا کے سمجھائے تو ایک بڑے امیر شخص کو کہا کہ تم جاؤ ابراہیم بن ادم کو سمجھاؤ اس کے ذہن میں بات ڈالو اتنی بڑی بادشاہت ساری دنیا بادشاہت کے پیچھے پیچھے ماری ماری پھرتی ہے تو تو بادشاہ بلکل ہے تو اسے جا کے کوئی سمجھائے بتائے ابراہیم بن ادم واپس جا اب بھی تیرے پاس وہ تاج موجود ہے اب بھی تیرے پاس وہ تخت موجود ہے اب بھی بادشاہت موجود ہے واپس چلا جا ایک شخص جاتا ہے ایک امیر کبیر تا مشہور زمانہ شخص وہ جاتا ہے کہ بادشاہ سمجھ جائے گا لیکن اب یہ کیا ہے لوگوں کے کپڑوں کی سلائی کر رہا ہے اور وہ بھی کسی دریا کے کنارے وہ شخص نے کہا ہی بادشاہ آج بھی آپ بادشاہ ہیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ سلائی کرما چھوڑ دیں آپ واپس چلے جائیں دین کا کام وہاں بھی ہو سکتا ہے اللہ کو یاد وہاں بھی کر سکتے ہو جو تم بادشاہ وقت ہو ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا وہاں بادشاہت وہ بڑی تھی ہے یہ بڑی بادشاہت ہے اس نے کہا وہ بہت بڑی بادشاہت تھی اب کیا بادشاہت ہے تیرے پاس تو پیننے کے کپڑے بھی نہیں تو جنگلوں میں جا کے عبادت کر رہا ہے اے ابراہیم بن ادم واپس چلا جا ان نے کہا یہ میرے پاس چھوٹی سی سوئی ہے یہ دیکھو یہ سوئی ہے اس کو کہا کہ میں اس کو دریا میں پھینکتا ہوں دریا میں پھینکا اور کہا ہے دریا کی مچھلیوں میری اس سوئی کو تلاش کرو اور اسے باہر لے ہو اس شخص نے کہا کیا مچھلیاں بھی سوئییں تلاش کرتی ہیں یہ باہر نکالے گی یہ کیسے ممکن ہے اس نے کہا اب تم میری اس بادشاہت کے ناز کرتے تھے ابھی یہ منظر بھی دیکھ لینا اسی وقت دیکھا کہ اس دریا سے ایک ہزار مچھلیاں اپنے موں میں سونے کی سوئیاں لے کے پاہر نکلی ہوئی ہیں کہا یہ دیکھ لے ابراہیم بن ادم نے کہا وہ بادشاہت تو چند لوگوں پر تھی اب تو میں بہت پر بھی بادشاہت کرتا ہوں بر پر بھی بادشاہت کرتا ہوں جانور بھی میری بات سنتے ہیں سمندر کی مچھلیاں بھی میری بات سنتی ہیں مجھے اسی پہ ناز ہے تم میرے کپڑوں کو نہ دیکھو کہ میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں اب میں جنگلات میں بھی بادشاہی کرتا ہوں لیکن مجھے وہ بادشاہی چاہیے نہیں کیونکہ جو مزا اللہ اللہ میں ہے وہ مزا دنیا کی بادشاہت میں نہیں ہے اب مجھے دخت نہیں چاہیے میرے اللہ اس دنیا کو جدکارنے کی تحفیق دے دے میرے اللہ اپنی رہوں کا راہی بناو مشاہی کے چشت کا سردار ابراہیم بن ادھم ہے اس کے نقشے قدر پچھلنے کی تحفیق دے دے آخرت کی فکر دے دے اور وہ کیفیت دے دے وہ مستی دے دے وہ جذبہ دے دے وہ سکون دے دے میرے اللہ جو مزا ایٹو کے سرحانوں پہ آتا ہے میرے اللہ وہ سکون دے دے وہ مزا نرم آرام دے بشتروں پہ نہیں آتا میرے اللہ وہ سکون دے دے مجذبہ دے دی میرے اللہ دے دے میرے اللہ دے دینا میرے اللہ میرے اللہ کب دے گا کب دے گا میرے اللہ اب تو زندگی کی شام ہونے والی ہے میرے اللہ اب تو زندگی کی اللہ ہونے والی ہے میرے اللہ اپنی مارمت کا ذائقہ دے دے میرے اللہ میرے اللہ اپنی مارمت کا ذائقہ دے دے اپنی مارمت کی خوشب ہو دے دے بڑی زندگی برمان کر دی تیلی نا فرمانی ہوئے دے دولت یہ مان یہ پیسہ یہ جاؤ جنان یہ جو کچھ بھی چاہتے تھے سب کو چھوٹے ابھی دیتا ہے میرے اللہ اب نہیں چاہیے اب بہت ہو گیا اب بہت ہو گیا مرے اللہ اب بہت ہو گیا مرے اللہ